ابھی ہم لوگ ملیشیا میں کیمپ کر رہے تھے ایک دیر سال ہوا ہوگا باعث علماء کے لئے ایک تھاؤ اس میں بھی اٹھارہ ملکوں کے علماء تھے دن میں درست ہوئے شام کو لے کے چلے مفتی تاریخ مسعود صاحب کو ہمارے ایک ساتھی ملان صرار صاحب لے کے گئے بتا کے گئے تھے کہ کتنے آسان ہیں یہ کہہ رہے تھے بلکل مالات تو ہیں لوگ بجاری پیاسی ہے دنیا بلا شبا پیاسی علم اقل کا زمانہ ہے علمی اقلی ذہنیت کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتے زیماغ کے اعتبار سے اور روح کے اعتبار سے سب کو پڑھائے ہوا ہے اللہ نے پڑھائے ہیں نا اس پر ہمارا ایمان ہے کیا میں تمہارا فروردگار نہیں سب نے کہا کھالو بلا اللہ یاد ہو گیا اللہ کا پڑھائے ہوا سبب بھول سکتی ہے روحے اندر سے پیاس لگتی ہے چنانچہ اس پیاس کا نتیجہ ہے کہ پیاسے کو ٹھنڈا پانی ہوتوں پر لگائیے تو چھین کر پی لیتا ہے چھین کر پی لیتا ہے ابھی ہمارے قمر الدین ایک انجینئر ہے پہلے امریکہ میں رہتے تھے وہ فرانس چلے گئے ہیں وہ گئے تو جانے سے پہلے وہ ایک مہینہ میرے ساتھ رہے ہیں ہریانہ پنجاب دورے کی ہے سفر کے اللہ نے انہیں جذبہ دیا وہ آ جا کے پہلے تو جیلوں میں کام کرنا شروع کیا انہوں نے اب اور انہوں نے آگے بڑھایا کام کو ابھی ان کا جو ہے ربیل اول کے بعد ربیل ثانی کے جو ہے پہلے ہفتے میں چاروں سے بات ہوئی میری تفصیلی بہت سے کلیب بھیجی انہوں نے اسلام قبول کے انہوں نے بتایا کہ فرانس میں پچھلے پاس سالوں میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا جتنا صرف ربیل اول کے اس مہینے میں اسلام قبول تو وہ واقعہ ہو جانے کے بعد جو ہوا تھا نا کارٹون والا لوگوں کو ہوا کیا ہے بھئی سیرت کو پڑھنا چاہیے سیرت کو پڑھنا چاہیے اور سیرت تو ایسی پور کشش ہے کہ آدمی کا کلیجہ نکل جاتا ہے محبت سے اور عقیدت سے اللہ کے نبی کی باتوں پڑھ کر جنانچہ بڑے بڑے ذمہ دار لوگ اور بڑے بڑے عودوں پر پائے لوگ مقلبان ہوئے اتنے حالات ہیں تو وہ لے کے انہیں بتا کے چلے تو پترہ جایا میں پریزنٹ ہاؤنس کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے ملیشیاں والوں نے مسجدیں جو بنائی ہیں نہر علاقہ اور اتنے خوبصورت ویوز تو بڑے بہت اسے وہ بھی بنا دی ہیں بڑے بڑے ٹوریسٹ آتے ہیں وہاں پر وہ بھی ٹوریسٹ آتے ہیں وہاں ضرور جاتے ہیں تو وہاں غیر مسلم ٹوریسٹ اور وہ اسی حفظار میں کہ انہیں نہ بجلی کی ضرورت نہ بنکوں کی ضرورت کچھ عجیب ویسے بھی افنی تعمیر کا بھی نمونہ ہوتی ہیں اسے بھی دیکھنے آتے ہیں لوگ تو جیسے یہ دروازے پر پہنچے ایک چائنیز انجینئر تھا چائنے کا تو مران سیراد صاحب نے اس سے ذرا شیکھ ہند کیا اور اس سے بات کرنا شروع کی انگریزی میں سوچے تو اس نے کہا انگریزی نو انگریزی تھوڑی بہت جانتا تھا جو پڑا ابتدائی ہے کہ وہ سمجھ نے بولنے کی ہو نہیں تھی تو یہ بڑے مائیس ہوئے ایک دم نو کہ دیا میں تو کہہ کے آیا تھا کہ اس وجہ کوئی بھی ہو کہ بڑا آسان ہے اب یہ کوئی تو رکاوٹ ہوئی تو یہ مفتی صاحب پر اچھا امپریشن نہیں پڑے گا مران سیراد صاحب کہنے لگے میرے دل میں یہ بات آئی تو میرا چیرہ اترا اس چیرے کے اتار کو اس نے دیکھ لیا اور اس نے کہا حسان تو حسان ہے چیروں کو تو پڑتا ہے زمان پڑے نہ پڑے چیرے کی زمان تو سب کی ایک ہی ہوتی ہے تو اس نے کہا ون منٹ اور یہ کہہ کر اس نے ایپ ایک نکالی ٹرانسلیشن ایپ اور اس میں انگریزی اور چائنیز ایپ نکالا ہے کہو بات کرو اب وہ بات کر رہے تھے یہ انگریزی صحیح نہیں بول پا رہے تھے مدانہ تھے چھوڑی سی انگلیز جانتے ہیں تو وہ پوری طرح سے وہ نہیں ہو پا رہا تھا تو انہوں نے کہا اردو چائنیز انہوں نے کہا یس اردو چائنیز کھول دیئے تھوڑی دیر بعد کی دس بارہ منٹ میں کلمہ پڑھ لیا انہوں نے چالیس دن کی تشکیل بھی کر لی جماعت کی ہندوستان کی تو میرے خواہد ایک دو مہینے کے بعد میرے پاس ایمیل آیا ہمارے آرمغان کے ایمیل پر مولانا وسی صاحب نے بھیجا کہ یہ ایمیل آیا ہے ہم بہت مشکور ہیں آپ نے اپنے ساتھی کو بھیج کر ہمارے لیے ادایت کا انتظام کر لیا رہنمائی کا اللہ تعالیٰ اور بچارہ نے شکریہ قادر کیا تھا اور میں نے چالیس دن کا وعدہ کیا تھا آنے کا تین مہینے کے بعد اتفاق سے ہمارے یہاں ایک جماعت آئی ہوئی ہے پاکستان کی اور اس کے ساتھ دو چائنیز بھی ہیں جو زبان جانتے ہیں تو کیا میں یہاں چالیس دن لگا سکتا ہوں یا مجھے ہندوستان ہی آنا پڑے گا یہ معلوم کرنے کے لئے چونکہ وعدہ تھا تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ اسی بعد میرے میل کھاس آیا پھر میں نے کئی ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا مولانا خلیق صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب سے پوچھئے انہوں نے ایک چائنیز کو قلبہ پڑھایا تھا انہوں نے بتایا کہ آپ کی امانت آپ کی سیوہ میں انگریز ہی دے دی تھی اس کے نیچے وہ ایمیل ایڈریس تھا تو اب یہ بھی حذر نہیں رہا کہ ہم تمام نہیں جانتے ہیں زمانوں کا بھی نظام کر دے دیا انہوں نے مچار انہوں نے